پلانڈ طریقے سے ہم ڈلی کو آگے لے جانے کا کام کریں آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا بہت پہنے والد دنیواز اپادیکس مہدے آپ نے مجھے ڈلی کے ان سی ٹی ڈلی لاؤس پیسل پرویزن ایکٹ کے اوپر اس کو دو ہزار چودے تک اس کو امنمنٹ کیا جائے اس کے لیے مجھے بولنے کے لیے موقع دیا اس کے لیے میں اس کے سمرتن میں کھڑا ہوں ہمارے اپادیکس مہدے یہ بل لانے کی جورت کیوں پڑی مجھے پور میں ہودا جی بڑے اچھے لچھے دار بھاسن دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دلی میں یہ خراب ہو گیا دلی میں جھگی گرہ دی میں بتاؤں گا نمبر بھائی جا دیکھ جی میں دلی میں رہتا ہوں مجھے آپ کو پانچ منٹ فالتو دینے پڑھنے گا ہم سوری دیکھ جی انیس سو اٹھانڈ میں میں ایک پی آئے لگی تھی دلی کے اندر کورٹ کے اندر اور نائنٹی ایٹ میں شیلہ جی کی سرکار بن گئی تھی اور اس سرکار کے بننے کے بعد سپریم کورٹ نے آدیس دے دی کہ دلی میں جو اندکرت کورانی بسی ہوئی ہیں جن کو ترانہ میں سے اٹھانہ میں تک بی جے پی کی سرکار نے نرسیمہ سرکار کو پاس ہونے کے لیے پرستہ بھیج رکھاتا جی نائنٹی ایٹ اٹھانہ میں جب کانگریس کی سرکار تھی نائنٹی ایٹ تک نائنٹی ایٹ میں انفورچنیٹلی ان کی سرکار آگی کانگریس کی دلی میں اس کے بعد یوڈی منیشٹر دلی نے بار بار کہا ہمیں ڈیولپنٹ چارج ایٹ اٹھانیٹلی کلونی سے لے کر ہم ان کلونیوں کو پاس کرنا چاہتے ہیں شیلہ جی جو دلی کی مکہ منتری ہے کہتی ہے ہم ایزیز بیئر کے پر بگر کوئی پیسہ لیے کلونیوں کو پاس کریں گے ہم کوئی چارجز نہیں دیں گے پانچ سال تک دلی کے لوگوں کو بھیکو بناتا رہا اسی پرکار سے جب دو ہزار چھے میں سپریم کورٹ نے آتے اس کر دیئے کہ ان سب اردکرت کلونیوں بستیوں انڈیشنیز کو پر سیلنگ کی جائے دلی میں ہاکار مچ گیا بیروزگار مزدور ہو گیا دلی سے لوگ دلی چھوٹے کے لئے تیار ہو گئی تب جا کر اس ماشر پلان کی تیاری کی گئی کہ دلی کا ماشر پلان آنا چاہیے جو دو ہزار ایک مانا چاہیے تھا دو ہزار ایک میں جب کانگریس کی سرکار تھی کیوں نہیں آیا وہ دو ہزار سات میں آیا دو ہزار سات میں آنے کے بعد جب لگا کانگریس کو کہ کانگریس کی ہتھیا ہونے لگی ہے جب کانگریس کی سرکار دلی میں آپ کی سرکار تھی دلی میں آپ کی سرکار تھی ماشر پلان دلی نے بنانا ہوتا کینٹڈا نہیں بنانا ہوتا جو دو ہزار ایک میں سیلہ کی سرکار تھی جب وہ ماشر پلان دو ہزار سات میں لگائے تب ہی شیلہ جی مکہ منتری تھی تب سپریم تب ان کو لگا کہ دلی کی جنتہ ان کو مار دے گی جیسے بھی بھارہ 6 مینے پہلے تب یہ پارلیمنٹ کے ادھر آڈیننس لے کر آئی آڈیننس اس لیے لائے گیا تھا اب دلی میں بھور رہے ہیں دلی نزدیک ہے آواز اتنا ملتا رہنے کے لئے عدق جی 2007 میں تبھی آڈیننس لائے گیا دلی کیونکہ 2008 میں چناو تھے دلی کے اور 2008 میں دلی کے چناو تھے آڈیننس آ گیا آہ دیکھیں جہاں لوگ ابھی سوگت رائے جی بول رہے تھے میں نے کئی بار دیکھا بڑے ورشتے ہیں سیڈیر ہیں انٹیلیجنٹ بھی لگتے تھے مجھے تو لیکن آج وہ بول رہے تھے کہ دلی میں اس پرویجن کے لانے سے اندکرت کلونیوں کو بڑھاوا ملے گا یہ اسٹے ہے جو ابھی تک سمپتیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ایڈیڈیج رکھا جائے اس کے لیے بل لائے گیا ہے ناکہ اندکرت کلونی بنانے کے لیے بل لائے گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو میں دلی سے رہنے والا ہوں میرے پیڑا ہے اور منتری جی سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھی اوڑا صاحب جو وہ جھگیاں گری تھی نیسر ٹریبیون نے جس کے آرڈر کیے تھے جو آپ کی سرکار تھی وہ دو ہزار پہلے کی کنشکسن پر تک یہ بل لائے ہوتا تھا اور وہ دو ہزار بارہ میں ڈال ہی ہوئی تھی اسی لیے آپ کی سرکار اس کو پاس کیوں نہیں کر گیا اور اس کو امنڈمنٹ کو چھوڑے تک کیوں نہیں کیا تھا جو کٹ آف ڈیٹ دو ہزار ساتھ ہے جس کے مانگ کر رہے ہیں کہ کٹ آف ڈیٹ اب جون دو ہزار چھوڑے ہونی چاہیے یا دسمبر دو ہزار چھوڑے ہونی چاہیے کیونکہ پچاس ہزار سمپتیاں سر سپریم کورٹ نے بک کی ہوئی ہیں جن کے اوپر کل سے ہی ترنت اگر یہ آڈینسی لیا گیا سپریم کورٹ آدیس دے گا ترنت اور وہاں پہ تباہی مت جائے گی دلی کے اندر دو سو دو لاکھ سمپتیاں ایسی ہیں جن میں بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں اگر ان سمپتیوں پر ان سے ڈسپیزرز کرنے کے لیے یہ کمیشنر صاحب اور یہ سارے دکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتیں اس بات کی لیڈیمنٹیں وہ بار بار سرکار سے کہتی رہتی ہیں کہ تم اس کا کوئی ایراج کیوں نہیں کرتے ابھی چھے مینے میں سرکار بنانے میں نہیں ہوئے سارا ڈرافٹ کیار کر لیا ہے اور جلدی سرکار دلی کی سبیر اندرکت کرنیوں کو پاس کرنے جاری ہے جہاں تک سینک فارم کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے فارم آنسوں کی بات کر رہے ہیں اس بل کے اس لوگ کے انسار کہیں بھی کوئی اندرکت کرنی بنانے کی اجازت نہیں دیا گی جو پرانی بستیاں ہیں ان کو بنانے کے لیے بل لائے گئے ہیں عدق جی میں عدق جی ایم سوری سر اس بل کے انسار اگر یہ بل دوزار چودہ سر دو منٹ پر ختم کر رہا ہوں اگر یہ بل دو سر میرے پاس اس کے فیکٹس ہیں سپریم کورٹ نے ڈی ایم سی ایکٹ چار سو چھاسٹ کے تحت آدھے سے دیئے کہ ایم سی ڈی کے لوگ ان کے خلاف مقدمے درز کریں اگر لوگوں کے خلاف مقدمے درز ہونے شروع ہو گئے جو ڈی ایم سی ایکٹ لاغو ہو گیا اس لیے اس بل کو چودہ جون تک بڑھانے کے لیے اور اس کو پاس کریں میں سرکار سے نیویتن کروں گا اس میں امیڈمنٹ کیا جائے کہ اس کی کٹ آف ڈیٹ دوہزار سات کی بجائے دوہزار چودہ رکھی جائے اس میں سر اور کئی فیکٹس ہیں جو پینک دلی میں پھیلائیں گے اور جن کی مہروانی آپ کے لیے ساری کی ساری اتنے رمبے سمیہ تک اس لیے ادھر جی اس میں سر سر لاشٹ میں میں کہنا چاہتا ہوں جو اس بل میں سر ایک اور ہے جو کالونی انہی لوگوں نے کہا تھا جہاں فیپٹی پرسنٹ ڈیولیمنٹ ہے ان کالونیوں کو ریگنالیز کر دو دوہزار سات میں جب فیک پروزر سٹیپکٹ دیا تھا میں نے سونیا جی نے ہوتی تو اچھا رہتا سٹیپکٹ دیکھ رہتے سر ایک ایک شکل میں سر سر وہاں پر فیپٹی پرسنٹ بکان جو دوہزار سات سے بارہ کے بیچ میں بنے ہیں ان سبھی مکانوں کو سولہ سو ترانمے کالونیوں میں سب کو بک کر دیا گیا سر اگر یہ بل دوہزار چودر تک نہیں آیا ان مکانوں میں سب سارے کے سارے مکانوں کو گرانے کا سرکار آدیش دے گی جو دوہزار سات سے دوہزار گیارے تک بنے ہیں جو ہوتا جی کی مہروانی سے بنے سرکار کی مہروانی سے اور سر کونسی چوینسی لگتی آپ کی تھی راہل گاندی کیوں گئے تھی آپ کو جانا سی ہے تو اس لئے سر یہ جو نوٹنکی کرتے ہیں ابھی بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو نوٹنکی کیے سر سر آپ مجھے سر بہت بہت دنیواز only two minutes please very briefly